بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تکم سالہ کی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے انگریڈنٹ نوٹ کریں ایک ٹیبل سپون ادرک ایک ٹیبل سپون لیسن دہی میں اٹھ کیا اچھے سے مکس کیا اب جائے گا اس پہ فوڈ کلر تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرتی جاؤں گی جیسے ہی اچھا سا کلر بنے گا تو ہاتھ روک لوں گی میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب فوڈ کلر ایڈ کیا ہے جی زبردست سا کلر بن گیا اب اس میں جائے گا سا تکم سالہ کا ایک پیکٹ اس کے ساتھ کوئی نمک کوئی میرچ اور نہیں ایڈ ہوگا یہ کافی سپائسی ہے ایک سے ڈیڑھ کلو چکن کے لیے بہت ہے اچھا سے مکس کیا جی چکن پیسز ٹپ کروں گی اور میرینیشن کے لیے ایک دوسرے بال میں رکھتی جاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ ایک پین میں میں نے آئل ڈالا اب چکن پیسز اس میں رکھتی جاؤں گی گلنے کے لیے اچھے سے جب نرم ہو جائیں گے تو دوسرے پین میں ٹرازفر کروں گی اگر آپ سپائیسی پسند کرتے ہیں تو جو میں نے مکسچر بنایا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس پہ ڈال سکتے ہیں جیسا کہ میں ڈال رہی ہوں اگر نہیں سپائیسی پسند کرتے تو ضروری نہیں ہے آپ تھوڑا پانی ڈال کے چکن کو گلا سکتے ہیں یہ تقریباً چکن گل گیا ابھی کچھ پانی ہے دہی کا جیسے ہی خوشک ہوگا تو میں گریل پین کو گرم کروں گی تو چکن پیسز ادھر ٹرازفر کروں گی ایک اچھا سا کلر دینے کے لیے تھوڑی تھوڑی تیر بعد آپ دیکھتے رہے ہیں اور اسے کور کرتے رہے ہیں کلر آنا شروع ہو گیا کلر آنا شروع ہو گیا ایک برش کی مدد سے میڈیم فلیم ہونی چاہیے اب میں نے فلیم آن نہیں کی اب دوسرے پین میں ٹرانسفر کرتے ہیں نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے آپ سے اب واپس دوسرے پین میں ٹرانسفر کروں گی اور ساتھ ایک کوئلہ گرم کیا میں نے بار بی کیو کا فلیور دینے کے لیے سموکی فلیور کے لیے تھوڑا سا کوکنگ آئل اس کے اوپر ڈالا اب اچھا سے کور کر دوں گی جی ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں جی ملتے ہیں جی ملتے ہیں